آم ایک بہت ہی شاندار فل ہوتا ہے جو گرمیوں میں آتا ہے اس کو کھاتے ہی من میں مٹھاس کھل جاتی ہے لیکن جب گرمیاں جاتی ہیں تو کیا کریں آم کا سواد کیسے لیں چلو اس کا جیم بنا لیتے ہیں جو رکھ کر ہم پورے سال کھا سکتے ہیں ایک کوکر میں ہم آم کو کٹ کر اس میں آردس سیٹی لگا لیں گے بہت اچھے سے گل جائے گا جب یہ گل جائے گا ہم اس کو کڑھائی میں ڈال کے تھوڑا تیج گیس پہ اچھے سے چلا لیں گے دھیرے دھیرے یہ تھوڑا سا گاڑا ہونے شروع ہو جائے گا جیسے ہی گاڑا شروع ہونا لگے اس کو تھوڑا سا سم کر دیجئے میڈیم سلو کر دیجئے اور اس میں چینی ڈال کے اس کو پکنے رکھ دیجئے آپ ساتھی ساتھ اپنا کچھ کام کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پروسیجر تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کو تھوڑا پکنے دیجئے چینی بھی اپنی پانی نہیں چھوڑ دی ہے اس لئے تھوڑا سا پانی اس کو سکھا لیجئے اچھے سے چلاتے رہیے یہ تھوڑا چینی نے پانی چھوڑ دیا ہے اس لئے اس کو تھوڑا اور چلانا پڑے گا اب اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں یہ تیار ہے ایک پلیٹ میں اس کو جیم کو ڈالیں گے اگر اس میں پانی رہ جائے گا تو پانی الگ نکل جائے گا لیکن اس میں پانی نہیں نکل رہا تو ہماری جیم تیار ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور چلا کے گیس بند کر دیں گے میں اس میں ہلکا سا کالا نمک اور ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں اس کا سوا تھوڑا سا اور بڑھ جائے دیان رہے ہمیں زیادہ گاڑا کر کے نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ کڑائی بھی گرم ہوتی ہے گیس بند کرنے کے بعد بھی گڑائی گرم رہتی ہے تو وہ اور سیکتی رہتی ہے اس لئے ہم اب ہمارا جیسے تیار ہو گیا تھوڑا سا ہمیں اسے گاڑا کرنا ہے اور یہ کڑائی سے الگ ہونے لگا اس کا مطلب تیار ہو گیا اتنا ہمیں گاڑا رکھنا ہے تاکہ ہم بوٹل میں اس کو کر سکیں اس کو بلکل تھنڈا کر لیجے اور تھنڈا کرنے کے بعد ایک ساف سوکھی بوٹل میں اس کو بھر لیجے دھیان رہے بوٹل ہماری ہمیشہ ساف سوکھی ہونی چاہیے چاہے تو دو سیکنڈی سے مائکروویف کر کے اچھے سے سکھا لیں چاہے آپ کانچ کے برطن میں کریے چاہے سچیل کے میں چاہے پلاسچک ہے میرا تو سال بھر تک ٹک جاتا ہے بس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو سیف کرتے ہیں اس کو کیسے بوٹل میں بھر کے رکھتے ہیں چاہے پلاسچک ہے